اسلام علیکم میرے نام کشف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹرک آن لائن آج جو ہے تی ڈی ایس میٹر میں نے پرچیس کیا ہے آن لائن بھئی پانی کو چیک کرنے کے لیے بہت سارے دوست ریکویسٹ کر رہے تھے کہ بھئی پانی چیک کرنے والی ایسی چیز بتا دیں بھئی جس سے ہم گھر بیٹھے اپنے پانی کو چیک کر دیں کہ بھئی یہ پینے کے لائک ہے یا نہیں یا استعمال کے لائک ہے بھئی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ پانی کس ٹائپ کا ہے تو بھئی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی یہ ٹی ڈی ایس کیا چیز ہے بھئی ساری ڈیٹیل سے بات کریں گے سب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر بھئی کس طریقے سے چیک کرنا ہے اور یہ ٹی ڈی ایس کیا چیز ہے تو ٹینز ہے کہ یہ بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرح جی تو بہرے دوستو اب میں آپ کو بتا دوں سب سے بھئی تی ڈی ایس کا تاروخ کروا دوں بھئی تی ڈی ایس کا فل فارم کیا ہے تی ڈی ایس ہے کیا چیز ٹوٹل ڈیزولف سالٹ ٹی ڈی ایس کا مطلب ہے اس پانی میں جو کوئی بھی پانی ہے آپ کے گھر میں استعمال والا ہے پینے والا ہے اس میں نمکیات کی تعداد کیا ہے بھئی آپ آپ کو سائٹ پہ چارٹ نظر آ رہا ہوگا آپ اس کو فالو کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس میں جو ٹوٹل ڈیزولف سالٹ ڈیمکیات کی جو تعداد ہے اگر تین سو سے نیچے ہے تو وہ ایکسیلنٹ ہے تین سو سے چھ سو ہے تو وہ گوڈ ہے چھ سو سے نو سو ہے تو وہ فیر ہے اور اگر نو سو سے بارہ سو ہے تو وہ پور ہے اور پیارے دوستو اگر بارہ سو سے اوپر ہے تو بھئی وہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے آپ اس کو صرف استعمال کر سکتے ہیں اپنی روز مرز زندگی میں تو بھئی اب یہ میرے پاس دو قسم کے پانی ہے یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فلٹریشن ہوا ہوا پانی ہے اور یہ جو پانی ہے یہ تازہ بور سے نکلا ہوا پانی ہے تو بھئی دونوں کو چیک کریں گے آپ بھی اس طریقے سے اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہیں آپ بھی اپنا پانی چیک کر سکتے ہیں میٹر کو مقوا کے باہرحال بائی دہوے میٹر جو ہے یہ میں نے دراز سے آن لائن پرچیس کیا اور اس کی جو قیمت ہے وہ وان تھاؤزن ایک ہزار پے کا یہ آیا ہے آپ بھی مقوا سکتے ہیں اور اپنے پانی کو چیک کر سکتے ہیں تو باتیں کم کرتے ہیں اور کام زیادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو یہاں سے اس کا ڈھکن نکال لیتا ہوں اس کو کرتا ہوں آن اور میں آپ کو بتا رہیتا ہوں بھئی اس کو کیا میتھڑ ہے اس کو چیک کرنے کا یہ اوپر والی ریڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا جو نمکیات کی تعداد بتائے گی جیسا کہ میں آپ کو چارٹ میں پہلے بتا چکا ہوں نیچے جو ہے یہ اس کی تمپریچر ہے تو بھئی سب سے پہلے چیک کر لیتے ہیں یہ فیلٹریشن ہوا ہوا پانی کے بھئی اس کی کیا تداد ہے سولیڈ کی تو بھئی اس کو میں یہاں تک آپ نے پانی کے اندر ڈبونا ہے جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے تو اس کو میں ڈبوتا ہوں پانی کے اندر اور دیکھتے ہیں تو بھئی اس کو میں یہاں پہ ہولڈ کر لیتا ہوں اور پھر آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہ جھکا ہوا ہے نیچے نہیں دیکھ سکتے آپ بھئی 353 تو پیارے دوستو یہ گھڑ پانی ہے پینے کے لائک ہے یہ فیلٹریشن ہوا ہوا پانی ہے یہ یاد رکھنی ہے اپنے بات تو بھئی اب اس کو ذرا یوں جھاڑ لیتے ہیں بھئی نچول لیتے ہیں تاکہ جو پانی ہے وہ نکل جائے اور دوبارہ آف کرتے ہیں اور دوبارہ آن کرتے ہیں کہ بھئی اب چیک کرتے ہیں تازہ بور سے نکلا ہوا پانی کہ بھئی اس کی جو ہے وہ نمکیات کی تداد کیا ہے دیکھ لیں آپ زیرو ہے بالکل اور میں میں اس کو یہاں پہ ڈبوتا ہوں اور یہاں پہ کر لیتا ہوں ہولڈ تو بھئی یہ آپ کے سامنے ہیں پیارے دوستو جو 300 پورا 300 یعنی کہ یہ ایکسیلنٹ پانی ہے تازہ بور سے نکلا ہوا پانی بہترین ہے اور فیلٹر کا تھوڑا نمکیات اوپر ہے لیکن کوئی پرشانہ ان کی بات نہیں ہے وہ بھی پانی بہترین ہے جو بور سے نکلا ہوا پانی ہے وہ زیادہ ساف ہے وہ زیادہ ملکلیر ہے اور یہ جو ہے یہ 300 سے اوپر ہے 353 353 300 میں آرہا تو یہ بھی گوڑ ہے تو بھئی پیارے دوستو آپ کو ساب بات clear بات بتا دوں کہ بھئی 300 سے آپ کو میں نے چارٹ پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ بارحل یہ میرا دیسی بن ہے وہ چارٹ بھی آپ دیکھ لیں بھئی 300 سے نیچے اگر ہے ایکسیلنٹ ہے تو بھئی 300 سے 600 بھی گوڑ ہے 600 سے 900 فیر ہے 900 سے 1200 پور ہے اور 1200 سے اگر اوپر ہے تو بھئی وہ پانی آپ کا پینے کے لائک نہیں ہے اس کو آپ صرف اور صرف استعمال کریں تو بھئی یہ سارا edited ہیں آپ بھی گھر بیٹھے آپ میٹر مگوا کے اپنے پانی کو چیک کر سکتے ہیں تو بھئی یہ سارا method ہے آپ بھی گھر بیٹھے اس میٹر کو مگوا کے اپنے پانی کو چیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں بھئی ہمارا پانی استعمال کے قابل ہے یا پینے کے like ہے یا کیا ہے بھئی آپ اس میٹر کے ذریعے چیک کر ویڈیو پسند آئی ٹو لائک کیجئے گا praise چینلTheregré نے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا دعا میں ضروری یاد رکھے گا اللہ حافظ